مستو بھائی آپ کے ساتھ کوئی واقع ہے اس قسم کا وقت جیسا سنجے بھائی بتا رہے ہیں کیونکہ جس قسم کی باتیں آپ لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور کبھی کبھی انہی باتوں پہ نہیں کیا اللہ کہ سب کھلا تھا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے اور فیصل کو صبح نیار ہوں پوری بات بات ہے ناشتے سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر پہ لوگ داخل ہو گئے میں نے کہا یہ تو اس ٹائم تو مہمان بھی نہیں آتے اور اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اور ان کا کوئی یونی فارم بھی نہیں تھا تو میں نے کہا فیصل یہ کیا سین ہے کہہ رہے ہیں اب ٹائم آ گیا ہمارا چلو پھر ہمیں گاڑی میں بٹھایا ہم نے گاڑی میں بٹھاتے ہیں انہوں نے بولا چلیں وہی والا سین ہوا میں نے کہا بھائی رائٹ آن کر لو آپ اس کے بعد انہوں نے تکیے ٹائپ کو یہ دو چیزیں مجھے اور فیصل کو پھنا دی سر پہ اور مجھے ایسا لگا کہ ابھی بھی روشنی نہیں ہوئی ہے پھر خیر وہ لے گئے گئے ایک جگہ وہاں نے پوچھے آپ میں سے شیشہ کون پیتا ہے یہ سارے اچھے لوگ ہیں میں نے کہا بھائی یہ تو ساری آپ جو انفرمیشن دے رہی ہو تو فیس بک پہ لکھی بھی ہے آپ نے کیا چیک کیا ہے پھر میں نے بولا بھائی یہ شیشہ پیتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا فلیور کونسا ہے میں نے کہا ریبروڈ کیفے آئے میں کیا یہ آپ نے آپ نے جو بولا نا کی رائیڈ آن کر دو میرے کو تو بہت دھمکیاں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ میرے کو میسیج کر رہا کہ اپنا ایڈریس دے تیرے مرد کرنا ہے لو ایڈریس بھی خود دے بندہ تو میں نے کہا تھوڑا ایفرٹ کر لے میں اوبر بھی بھیج دوں گیا یہ ہے یہ مول ہے اس میں لائٹر سائیڈ بھی ہے اور اب وہ خوراکیں بھی نہیں رہی وہ کاتل بھی نہیں رہی اللہ تو اللہ معاف کریں شکر فیصل صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہتے بہت دیر سے آپ بولتے ہیں یا گھنگے ہیں میں سوچا تھا وہاں جا کے بیٹھ جاؤں آپ دونوں بات کرنے ہیں میں سنجے بھائی سے پوچھوں گا کہ سنجے بھائی وہ کون سا stand-up تھا جس کے بعد کیمرا اس کے خلاف میں وہ یہاں پہ بولوں گا تو ہاں میری بہت آج بتا دے میں بتا رہتا ہوں بتا دے بھائی بند کر دیں ریکارڈنگ ریکارڈنگ بند کر دیں یہ بچارے کی زندگی کے مسئلہ ہے آپ سوچ لیں کل کو آپ کا زمیر اس کی جات دے گا بات ہی ہے نا بھاسوں گا تو میں نا آپ تو لگا دو گے اس کو کہیں پہ جا کے سنجے بھائی میں تو کہتا ہوں آپ پاکستان میں سلپ ہو جاؤ بلکہ یہ رہم بنایا ہے وہ ہر ہی بنایا ہے انہوں نے رہم اس ہی بھی سلپ ہو لڑک جاؤ لڑک جاؤ دنکی مار لو آپ پاکستان کس کے ساتھ ماملات دیکھ لیں گے مسئلہ بھائی مسئلہ بھائی مطلب آپ میں سو کس کے ساتھ کس کے ساتھ میں تو کہہ رہو کہ اچھا اس طرح کی مشورے بھی دیتے ہیں اکثر آپ کو لوگ کہ یار وہ بھاہر جانا ہے بھاہر جانا ہے تو ایک کام کر الگ بیٹی کیو کے کورٹے پہ چلے جا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہاں وہ لوگ کیونکہ انگریز کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو مان لے گا میں نے کہا اس کو بھی لوکل کرتے ہیں ملی کیو کاردی آزاں گروپ یہ تو یہ سنجPowerین Survive یہ سنجے والے لوگ بہت اچھے ہیں آگر لوگیا I was not part of it نہیں idea دیا تھا کسی نے میں مجھے نہیں سمجھائی کچھ یہ آپ چودری شجاعت گروپ کہہ دو کوئی کافلی گروپ کہہ دو مطلب پلیز شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید آپ کی بڑی نظر ہیں سر آپ آپ فالو بھی کرتے ان کو تسویریں بھیجویں good morning جمہ مبارک آپ جیسے لوگ ہیں جو بھیجتے سوہ سوہ تسویریں وہ بھی فرداوس آشے کھوان کو بندہ ہے وہ وہ فارگ ہی ہے آہ آہ مستوہ بھائی آپ کچھ کھا سنجے بھائی کی سٹوری وہ آپ ریکارڈ نہیں کی سنجے بھائی سنجے بھائی سنجے بھائی سنجے بھائی میں نہیں میں بول رہا ہوں کہ سنجے بھائی تھوڑی تھوڑی ریکارڈنگ ہوئی ہے گیت مالا والے سین بن جائے ہاں اس کو اس کو بنا لیں اور بولنا کہ اچھا بندہ ہے اس نے آکے بڑی انگیا کی تریفے کری ٹھیک ہے ایسے کری لیکن مسئلہ پتا ہے کیا ہے اب میں آپ کو واغاب آرر سے امیگریشن کی سٹوری سنایا تھا تو میرے ایک دوست نے جوتا جو بھیجا تھا تو میرے کو آئے بی کے انٹریجنس بیرو کو ایک بندنے پہلے تو مجھے سوال جواب کرنے شروع کر دی ہے پھر اس نے میرے دوکیمنٹس کے ساری تصویریں کچی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلا آہ تو دوسرے بندنے بٹھا لیا اس نے پھر سے دوکیمنٹس کے تصویریں کچھ لیا اور وہی سوال پوچھنے لگے پھر میں نے کھا یار چھوڑ اور میرے دوست یہاں پہ لاہور میں ویٹ کر رہے ککا رہ گیا اب میں وہاں تیسرے بندنے نے پھر بٹھا کے سیم سوال اور سیم تصویریں کچھنے لگ گیا تو میرے کو گصہ آگیا میں نے کہا یار تم تینوں کی دوستی نہیں گیا پہلے والے نے جو ڈاکیمنٹس کے اس سے واتس اپ کروالے اپنے آپ کو تو وہ وہ چڑیہ کتا ہے بیک کھول تو میں نے بیک کھولا بیک کھولتے سب سے پہلے نکلا جی جوتا اور وہ ڈھونڈنے لگا سارے میں میں نے کہا کیا کیا دوسرا کھا ہے میں نے کہا جس کا یہ جوتا ہے نا اس کے ایکی ٹاک ہے کر لے جو کر لے پھر پھر وہ پھر وہ پھر رہا جب آپ واپس آگے آپ کا ہی ہی ویٹ کر رہے ہوں گے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں جب لاہور میں تھا تو چل رہا تھا رہا تھا تو اس کا جوتا لانی پایا کچھ سا لانی پایا تو وہی کچھ سا واپس لے چلا گیا پیر سے گھر سا امیگریشن وہی کھڑا وہی کھڑا ہوں پہ اس نے کہا سوٹ کھلو پہنے کھلے 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 اور اس کو ملے جوتا کہتا اچھے تو لگنے گا ہے پہلے سے پتا تھا تو this is so idiotic and these people are called intelligence show some intelligence اور یہاں پہ بھی کئی بار میرسا تو اور جب کر رہے ہوتا ہے تو میں ان کو بلتا ہوں کہ آپ تھوڑی عکل تو لگایا ہے تھوڑی intelligence تو لگایا ہے سر نہیں عکل لگا ہے ہمارے سائنٹیسٹ نہیں ہمارے سائنٹیسٹ نہیں ہمارے سائنٹیسٹ جو تھے جو جن کو نوبل پرائز ملا ہوئے اب تو سلام شاہب سلام نہیں وہ ہمارے نہیں ان کو آپ نہیں کرتے ہم لوگ سر دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہیں تجربے کرنے پچھلے اتنے سالوں سے ہمارے تو بڑے تجربے کی ہیں ایک بلکہ سنجے بھائی کو اتنا کچھ پتا ہی ہمارے ساتھ بیٹھے میں کہہ رہے تین تلوار سے لیلو شکر میں نے نہیں بولا تین تلوارے لیلو اس وقت دو پہ پہنچ چوکے تھے ویسے اگر آپ کہتے جوتا بوٹ آپ کو آنے دیتے پیچھے والا بہت سمجھ دار ہے رگتا ہے بوٹ کی نولیج بہت آپ کو میں میں نشان تصر بوٹ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ویزا پر سٹیمپنگ جو ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ you are not allowed to go near defense areas اور اور رہے ہی دیفنس دور کہاں رہے کچھ بچھا ہے بلکہ آپ جتنا آتے ہو نا سنجے بھائی آپ جتنا آتے ہو آپ رابیہ سٹی میں فلیٹ لے لو میرے defense وہ بھی کنٹونمنٹ ہے بھائی ان کو دیفنس سے باہر رکھنا ہے نہیں نہیں جہور جہور میں آپ رابیہ سٹی میں فلیٹ بھی لوں اور کےبل کام شروع کرو رہا 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 سوچا گے دیفنس کے لابہ جب دیفنس کے لیے جائیے نہیں آپ جہاں آئیدے لازم وہی تو تھا تو بھی دیفنس ہے نا وہی میں بول رہا ہوں کہ سارا ہی دیفنس ہے ان کا مطلب ہی پاکستان نہیں آئے دیفنس کھا کھا رہ وندہ اور او دن پرسو بھی میرا شو تھا یہ پہ زمزم دیفنس تو بڑا elite سا کراؤ بیٹھا ہو تھا تو اور بڑا انجوائی کرتے ہیں ایسی باردنی میں نے ان کو بولا میں کہ آپ لوگ پندرہ سو روپے روپے کا ٹکٹ آفورد کر ہو تو اس کا مطلب سب کے پرسے آپ کھا گئے مطلب آپ اس کا مطلب کنیکٹیڈ کنیکٹیڈ تو بوت جبھی تو ہمارا نارا بوت کو عزت تو بھائی آپ بوت کو عزت دیں گے تو کچھ ہوگا یعنی کہ اپنے جوتے ساف رونے چھو دیکھیں بھائی جان میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں اینڈیا سے ہوں وہاں اکستان سے ٹھیک ہے ہمارے مسئلے مسائل سیم ہے نہیں سر بوت تو آپ کے لگے نہیں ہمارے آپ لوگ کولا پوری والے ہم لوگ ہیں بوت سخت ایک ایک بڑی important چیز ہے جو میں اچھا سوری سنجی بھائی آپ کے ادھر بھی ٹی بریک ہوتی ہے ٹی بریک کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہوتی ہے ایک ایک کر کے ٹی بریک کر لیو سارے سر وہ ایک ہے بیچ میں وہ بڑا انڈردہ نہیں نہیں پتہ نہیں میرے کو کیا ہے ٹی بریک پتہ نہیں میں نے بھی کہہ دیا آگے اٹھ گیا تو آپ ذیمہ دارا ادھر ادھر ایسے فوج کہتا کوئی وہ نہیں ہے کسی اکارت سے بولا ہے این بڑی چیز کو نہیں نہیں لگ رہے ہیں خواب ہے یہ آپ آؤں کبھی تو دیکھو انہیں شہر سے باہر رکھا ہوا ہے ہم نے بلکل شہر کے اندر رکھا ہوا ہے پورا شہر ہی دے رکھا ہے ہم نے ان کو ملک دے دیا مقابلہ ہو گیا بھائی مقابلہ سر بھائی یہ تو کفالی شروع ہو گیا ہم نے ان کو گوررمنٹ دے دیا سر تم ایک گورک دھندہ ہو نہیں نہیں یہ ڈی اچھے کا دھندہ ہو گورک نہیں یہ پتا ہے سب بات یہ ہے کہ بہنچان اگر کو دو منٹ بولنے کے لئے بات یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور مطلب ہندوستانی کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کل بھی ایک سیشن میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا جہاں پہ فورن سیکریری صاحب یہ بول رہے تھے ریٹائر کہ کہ there is no other option other than dialogue war war is not an option اب ریٹائر ہوگے تو یہی بات کریں گے جب تھے زائر ہے زمیر زمیر جائے ریٹائر ہوگے تو کتابیں بھی ساتھ لکھ لے ہاں تو پھر کچھ بھی لکھ لو کچھ بھی بول دو بات اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آہ ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ جو آہ ویسٹ کو امریکہ اور یورپ کو اور انگلین کو سپیشلی ڈر ہو گیا کہ سب کانٹینینٹ میں نے کمینیزم نہ فیل جائے کیونکہ افغانستان میں کمینیزم چینہ میں کمینیزم اسی لئے انہوں نے سب کانٹینینٹ میں کمینیزم کر دیا نہیں ہاں کمینیزم کر کے انہوں ان کو چاہیتا ہے ایک بفر سٹیٹ بیچ میں کہ جو کمینیزم آنے نہ دے سب کانٹینینٹ میں بفر زون کر لو آپ اب وہ پاکستان بن گیا پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ کتنا استعمال کر رہا ہے ویسنے پاکستان کا کتنا استعمال کر رہا ہے مطلب یہ دردناک کہانی ہے جو جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے سنجے بھائی دیکھو گیا میں کہہ رہا ہوں بوت استعمال کر لیا کب تک ہم روتے رہے ہیں پھر سے ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا اس لئے کہ یہاں سنجے بھائی مجھے لگا ایک لمحے کے لئے کہ کوئی موڈرن وہ ہے اپنا کیا نام دا ہوں ان کا لال ٹوپی والا زہد آمد زہد آمد لگے وہ ایک لمحے کے لئے اتنا پرو کون ہوتا ہے نہیں صحیح کہہ وہ تو جھوڑ بھی بولتے وہ چاہے بناتے پہ بھی وہ بہت جھوڑ بولتے میرا خیال ہے سنجے بھائی ہم لوگوں سے بھی کچھ باتشیت کرنا ہے سوری سوری کہ آپ سے کوئی بات کریں یا سنجے بھائی سب سے پہلے جو یہ بتا ہے ہمیں ویزا دلوارے ہم نہیں دلوارے ان کو خود نہیں میرے انڈیا کا آپ کو ویزا تو میں دلوار دوں ہاں لیکن پھر میرے ساتھ جیل جلنا بڑے آپ کو وہ آدھتی بھی دیکھ لیں گے آپ کے بالوال دیکھ کے اور چشوش میں لگا مجھے لگا جیل میں آپ کو کافی پسند کیا جائے گا ادھر ہے یہ سیل میں سمیرہ ہمارے ہی پڑے ہیں یہ تو پوری دنیا کی جلو میں ہے اگر آپ مائک کسی کو دینا چاہیں کوئی بھائی بات کرنا چاہیں گے کوئی کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں مصطفا، سنجے، فیصل ہیں اسے مت کیجے گا یہ مہم کو دیں مہم کو دیں اسٹالیکوم جو ایک سوال تھا کہ آپ کو اٹھایا کیوں گیا تھا وہ تو پھر گولی ہو گیا اس کا جواب تو دے دیں بس وہ سنجے بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب میں پھکیں گے اس میں پڑھ لے نہیں جواب تو میں دے دوں گا اور وہ بہت ہی فنی ہے لیکن یہ ریکارڈنگ بند کر رہا ہے ریکارڈنگ بند کر رہا ہے پلیز ریکارڈنگ دو منٹ کے لئے بند کر رہا ہے اچھا جانا یہ کہہ رہنگ مجھے لگ رہا ہے وہاں ہی ریکارڈنگ کر رہا ہے پلیز دو منٹ کے لئے بند کر دیں بند ہوگی بند ہوگی بند ہوگی سب مجھے لگ رہا ہے سب مجھے لگ رہا ہے آپ انا اٹھا لوگ رہا ہے رہا ہے تو اصل میں میں ایک شو میں میں بول رہا تھا ممکہ کہ ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے کیونکہ میں اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ماشرے ہیں وہ سائنس کا فائدہ تو اٹھا ہے لیکن سب سے پلے گالی اسے دین لگتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس جیسا ہی ہندو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ویدوں میں سب کچھ تھا تو میں نے بولا کہ بھائی تمہارے پاس سب کچھ تھا لے کون چلا گیا گائب کہاں ہو گیا یہ